میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز آدھی رات کو عوام کے سروں پر پٹرول کا بم گرا دیا گیا کل رات کو بارہ بجے جب مصدق ملک اور مفتا اسمائل ٹیلیویجن سکرینز پر نمودار ہوئے ہیں تو اسی وقت سب کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی بجلی گرانے کے لیے آئیں اور انہوں نے بجلی بھی گرا دیا اور پٹرول کا بم بھی عوام کے سروں پر گرا دیا اور پٹرول کے اب جو قیمت ہو چکی ہے انکریز ہو کے جو اب پٹرول میں قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے چودہ روپے اور پچاسی پیسے یعنی فورٹین روپیز اور ایٹی فائف پیسہ میرا تو خیال ہے کہ یہ راؤن فگر کر لینا چاہیے تو پتہ نہیں کیوں پندرہ پیسے اتنا بڑا انہوں نے احسان کیوں کیا ہے کام پر اور اتنے دیالو کیسے ہو گئی حکومت کے پندرہ پیسے انہوں نے چھوڑ دیے پورے پندرہ روپے نہیں کیے چودہ روپے اور پچاسی پیسے قیمت انکریز ہونے کے بعد اب پر لیٹر پٹرول کی پرائس ہو گئی ہے 248 روپیز اور سیونٹی فور پیسہ یعنی کہ 244 روپے چوہتر پیسے اور آپ اس کو دو سو انچاس یعنی کہ ڈھائی سو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک غریب آدمی اپنی جیب سے پر لیٹر پٹرول کے لیے ڈھائی سو روپے کیسے نکالے گا بہت مشکل صورتحال ہے یہ بہت مشکل حالات ہیں اور یہ کوئی تیسری چوتھی مردبہ بڑھائی گئی ہے پیٹرول کی قیمت ویسے تو ہم نے دیکھا کہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اور وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے اور یہ قیمت بڑھائی انہوں نے تو اس وقت مفتہ اسمائل کے اپنے بھی پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے یا تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو پنکھا نہ چل رہو ایسی بھی تو صورتحالہ یہاں پہ ایک ایک گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو پسینے ان کے بہر رہے تھے اور وہ نیچے دیکھ بھی رہے تھے یعنی یہ کہ کچھ کنفیوز سے بھی نظر آ رہے تھے کچھ پریشان بھی یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ حکومت اس وقت پریشان ہے کہ یہ جو بڑھائی گئی ہے یہ کیا کریں اب پرابلم یہ ہے کہ آئیم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی گئی وہ کنڈیشنز تو آپ کو پورا کرنا پڑیں گی جو کنڈیشنز کئی گئی ہیں لیکن عوام اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اب دیکھئے کہ اس کا ریاکشن کیا آتا ہے لیکن آپ یہ سوچ لیجئے حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بس اب جو یہ ہے نا سارا بوچ یہ آپ اوپر کی طرف لے جائیے نیچے کی طرف نہ آئے اب اب آپ یہ کریں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آپ جتنی بڑی بڑی سیلریز ہیں آدھی آدھی کٹ دیں آپ آپ اب ان کے جیبوں سے نکلوائیں پیسہ بجائے اس کے کے عوام پر ہی بوجھ ڈالتے چلے جائیں ورنہ پھر کیا ہوگا ورنہ پھر یہ ہوگا کہ عوام نکلے گی اور خود پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے جیبوں سے پیسہ نکال لے گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کہا رہی جناب جہاں ایک طرف یہ پیٹرول کی قیمت کی ہم نے بات کی مہین پر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب ایک تقریب میں جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر موجود جرنلسٹوں نے ان سے کچھ سوال کرنے کی کوشش کی اب وہ پریس کانفرنس تو کرتے نہیں ہیں اور ان کا صحافیوں کے ساتھ آمنہ سامنا بھی بس اسی طرح ہوتا ہے آتے جاتے کہیں آ جا رہے ہو تو تو وہیں پر صحافیوں ان کو پکڑ لیتے ہیں یعنی صحافیوں نے اپنی زرنی چھوڑنی اور جرنلسٹ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک نمبر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ اڈلیٹ ہوتا ہے تو وہ جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اس کو کوئی عزت بیستی کا خیال نہیں ہوتا ہے یعنی یہ کہ اس نے تو اگر کسی سے سوال پوچھنا تو وہ ہی نہیں سوچے گا کہ یہ اگر اس نے مجھے جھڑک دیا یا میرے سوال کا جواب نہیں دیا یا اگنور کر دیا تو میری بیستی نہیں جرنلسٹ اور صحافی کے نزدیک وہ ان کی عزت ہے تو ہوا کچھ یہی کہ انہوں نے کچھ صحافیوں کی عزت افضائی کر دی خان صاحب نے اور سوال پوچھے انہوں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا صحافی سوال پوچھ رہے تھے کہ جنرل باجوہ سے آپ کے کوئی بات چیت ہوئی ہے ذرا آپ خود ہی دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں جو سوال جواب ہوئے ہیں خان صاحب جنرل باجوہ صاحب سے رابطہ ہوتا ہے کیا رابطے ہیں کیا کوئی رابطے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے بادشاہ سلامت نے یہاں پر تو کوئی بات نہیں کی لیکن اس کے بعد ایک دربار لگا اور دربار کی اس محفل میں بڑی دھانسوں قسم کی تقریریں ہوئی ہیں ڈائس پر مکہ مار مار کے ایسی تقریریں کی گئی ہیں کہ درو دیوار ہل کے رہ گئے اداروں سے اور شخصیات سے بہت سوالات کیے گئے ہیں اور یہ ایک سیمینار تھا جو کہ لائرز کی طرف سے کنڈکٹ کروایا گیا تھا عمران خان کی سپورٹ میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے لئے اور اس سیمینار کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں وہ جنرلسٹ اور صحافی بھی موجود تھے جن کو عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر کہا جاتا ہے جو صحافی وہاں پر بہت سارے تھے ان میں سے کچھ کے نام ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں جیسے کہ آیاز امیر وہاں پر موجود تھے موید پیرزادہ وہاں پر موجود تھے عمران ریاض خان وہاں پر موجود تھے سمی ابراہم وہاں پر موجود تھے جنرل ریٹائر نائم لوڈی وہاں پر موجود تھے اور بھی کئی لوگ کافی بڑی تعداد وہاں پر حاضرین کی موجود تھی لیکن جو تقریریں کی گئی ہیں اس میں آیاز امیر نے خان سب کو تھوڑا سا تف ٹائم دیا باقی تقریروں میں تو تف ٹائم کسی اور کو دینے کی کوشش کی گئی اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں لیکن کیونکہ یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ وہاں پر جو سپیچز کی گئی ہیں اس کا چرچہ دور دور تک ہے بڑی وائرل ہو رہی ہیں وہ اور اس کے پر بڑی بات کی جا رہی ہے اس کے پر بہت اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے وہاں پر ہونے والی سپیچز کو آیاز امیر نے پہلی والی ایکسٹینشن کی بات کی کیونکہ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں اس وقت جو ان کے نظریات ہیں کہ جی سیم پیج جب تک تھا تو ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا اور ان کو کسی بات پر اعتراض نہیں تھا تو عمران خان کے سامنے آیاز امیر نے یہی نکتہ اٹھایا تو پھر خان صاحب سوال آپ سے باتا ہے یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہو بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلپ کے ممبر نہیں ہیں جوانی میں فین کلپ کے ممبر فین کلپ کے ممبر ہوا کرتے تو ان سے ہم نکل آئے ہیں پر ہمیں بتائے گیا تھا ایسا کپتان ہے ماجد خان کزن تھا اس کو ایسے نکال دیا کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ تین سالہ ٹینئور ہے تو تین سال ہی رہے گا وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی جی کمفٹیبل ہیں ان کے ساتھ بہت چلیں جی کمفٹیبل ہیں انہوں نے کر دیا کوئی کسی سیانے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کیوں دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں دوبارہ اقتدار لینا چاہتے ہیں اور آپ کو اس جھنجٹ سے اپنی جان چھوڑانی چاہیے آپ کو اس میں سے نکل جانا چاہیے تک کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہونے والی جو ہے وہ تسبیح اس کی بھی باتیں کی کہ ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح پکڑ کے اور یہ سب باتیں بھی ہوئیں اب یہ گفتگو عمران خان کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ دیکھیں اس وقت جو آپ گیم کھیل رہے ہیں یا اس وقت جو آپ کا نظریہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں اور یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے یہ سب کی سب جو ہے آپ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اس لیے آپ یہ کریں اچھا اس کے بعد سب سے زیادہ جس سپیچ کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے سپورٹرز اور پی ٹی آئی جس کو سب سے زیادہ پسند بھی کر رہی ہے وہ ہے عمران ریاض خان کی تقریر کیونکہ مہید پیرزادہ کو تو ہم نے خان صاحب کے پیچھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک دربار لگا ہوتا ہے اور ساتھ ہسرے ہوتے ہیں بیٹھ کے بادشاہ سلامت کے ساتھ لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے بلکل ایسے ہی مجھے نظر آیا کہ جیسے وہ بہت زیادہ کہکے لگا رہے ہیں اور بار بار خان صاحب کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں جب ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے عمران خان کے اوپر تو تب بھی وہ کہکے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ جب تنقید ہو رہی ہے تو تب تو انسان کو سوچنا چاہیے دیکھو بیٹھے ہوئے ساتھ ہی تو وہ آپ تنقید کر رہے ہیں لیکن وہ بہت خوش نظر ہے تو چلیں اچھی بات ہے ایسی محفل میں ویسے بھی انسان جو ہے وہ خوش ہی نظر آتا ہے لیکن انہوں نے محفل پیرزادہ نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے چند سوالات اٹھائے لیکن وہ بڑے ہی حلکے پل کے کچھ ایسے سوالات تھے جن کا کوئی جو ہے وہ تک ویسے ایس سچ بنتا نہیں تو اس میں انہوں نے اپنی زیادہ جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو تو یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ہوگا دوہزار اٹھارہ میں آپ میری ٹوئیٹ وہ والی اٹھا کے دیکھ لیں پھر میں نے جو ہے وہ اتنے لوگوں کو یہ والی بات کی پھر میں نے اتنے ہزار پیجز کی یہ والی کتاب پڑھی اور پھر مجھے اس سے یہ پتا چلا تو انہوں نے محفل پیرزادہ نے اپنی قابلیت اور اپنا بتانے کی خان صاحب کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو آج آپ کے ساتھ ہو رہے تو میں تو مطلب پہلے سے مجھے پتا ہے میں تو بڑا گیانی ویانی قسم کا بندہ ہوں مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے میں تو آپ کو بتاتا رہا ہوں لیکن عمران ریاض نے جو تقریر کی اس کی بات کیے لیتے ہیں عمران ریاض خان نے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں وہ تقریر خود نہیں بتاتی آپ کو وہ تقریر آپ سن لیں پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا بات کی پھر اس کے برواد کرتے ہیں جب آپ مانگیں گے جب آپ لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں تم نے مجھے ثبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں کب آؤں مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں مہد بھائی دیکھا ہے نا پڑھئیے آپ نے فائلیں آپ نے بھی پڑھئی ہیں ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں ہمیں انہوں نے بولا چور ہے لٹے رہے ڈاکو ہے تیرا ملک کھا جائے گا میں نکڑ گیا میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا مجھے آپ نے لڑنے کے لیے کہا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لیے آیا میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلے گئے ادوری چھوڑ دیا آپ نے لڑائی کل وہ چور تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے دل نہیں مانتا جواب دینا پڑے گا جواب مانگیں گے سوال کریں گے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں دو جواب مانگ رہے ہیں جواب سوشل میڈیا بھانیا ہے اب دیکھیں امران ریاض خان نے اپنے سپیچ میں کچھ سوالات اٹھائیں اور انہیں جواب چاہیے انہوں نے کہا جواب دو اب یہ سب سننے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں بھی کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں اور وہ وہ سکتا ہے کہ جواب چاہتے ہوں جواب مانگا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفیہ طاقتوں نے آپ کو اپنے پاس بلا کر وہ فائلز دکھائیں سیاستدانوں کی آپ کو انہوں نے اپنے پاس بلا کر وہ فائلز کیوں دکھائیں جواب دو آپ ان سے اتنا نزدیک کیوں تھے جواب دو پھر یہ کہ آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سپورٹ میں تھے پھر اچانک سے کیا ہوا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے جواب دو چند ہی منٹوں کے اندر آپ کے لاکھوں ویوز ہو جاتے ہیں اور اس سے کروڑوں ویوز تک پہنچتے ہیں اور پھر کروڑوں ڈالرز تک بھی پہنچتے ہیں اور پھر عرب پتی بھی انسان کو بنا دیتے ہیں تو کیا ایک جنرلسٹ کو ایک سیاسی پارٹی یا ایک پولیٹیشن کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے ایسا چینل چلانا چاہیے جواب دو اچھا یہ جواب ہم نہیں مانگ رہے یہ جواب دراصل جو ہے وہ بہت سارے لوگ ماننے اس کی وجہ یہ کہ ٹوٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا کہ سوالات کیے جا رہے تھے اور بلکہ دوسرے جنرلسٹ بھی یہ سوالات اٹھا رہے تھے بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کئی لوگوں نے ٹوٹر پہ سوالات بھی لکھیں اس تقریر کے بعد جس طرح کہ ایک احتشام کیانی ہے انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب حامد میر کی جے یو آئی کے جلسے میں تقریر پر آسمان سر پر اٹھا لیا گیا تھا لیکن اب تو بہت سے نامنے ہاتھ صحافیوں اینکرز کے پی ٹی آئی کا ماؤت پیس بنے بنے اور تقریباً ہر پروگرام میں تقریریں کر کے عمران خان کی تعریفوں کے پل باننے پر تنقید نہیں کی جاتی بلکہ مجاہد قرار دیا جاتا ہے اچھا مطیع اللہ جان نے اس کے پر کومنٹ کیا ہے جو تقریر کی ہے اینکر پرسن عمران ریاض خان نے اس کے پر ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی سیمینار میں تقریر آئین اور جمہوریت کے خلاف سازش کرنے والوں کا آلائے کار بننے کا اعتراف جرم تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سپیچ کی ہے تو دراصل انہوں نے اپنے مو سے یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے پہلے فوج کے آلائے کار بنے رہے فوج سے اتنا نزدیک اسی وقت کوئی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے آلائے کار ہوں اور وہ آپ ان کے ہمراز ہوں ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہوں ان کا پروپیگنڈا کرتے ہوں اور ان کے اتنے قریب ہوں یعنی آلائے کار ہوں کہ وہ آپ کو تمام سیکرٹ ویڈیوز بھی دکھائیں اور تمام سیکرٹ پیپرز بھی دکھائیں اور اپنی فائلے بھی اٹھا کے دکھا دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے اپنا جو کام ہے وہ پورا کروانا ہو تو پھر تو ان کو بھی دکھانا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا یہ یہ چیزیں ہیں یا صادق اور اماندار کہنا کسی بازمیر اور آزاد انسان کی نشانی نہیں ہوتی تو عمران ریاض خان کی اس سپیچ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو انہوں نے تو دوسروں سے جوابات مانگے ہیں کہ جواب دو اب لوگ ان سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جواب دو تمہیں خفیہ طاقتوں نے اپنے پاس بٹھا کے وہ فائلز کیوں پڑھوائیں جواب دو تمہیں خفیہ طاقتوں نے اپنے پاس بلا کر وہ سیکرٹ ویڈیوز اتنی اہم خفیہ ویڈیوز کیوں دکھائیں تمہیں بلا کر جواب دو تمہارے ان سے اتنے گہرے تعلقات کیسے تھے جو کہ ایک جنرلسٹ کے ایسے نہیں ہونے چاہیے جواب دو تم ان کی بات مان کر ایجنڈا لے کر چلتے رہے جواب دو اب تم اپنے یوٹیوب سبسکرائبرز ان سے ملنے والے کروڑوں روپے ڈالرز اور عرب پتی بننے کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں مان رہے جو پہلے تم خفیہ طاقتوں کا مان دیتے لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ایک یوٹیوب چینل بن چکا ہے جو کہ پی ٹی آئی کی ایجنڈے پر چلتا ہے بھرپور سپورٹ کرتا ہے اس کی بنا پر لاکھوں کروڑوں سبسکرائبرز ملین سبسکرائبر مل رہے ہیں اور وہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ کروڑوں ویوز دے رہے ہیں اس سے کروڑوں ڈالرز آ رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس طریقے سے آپ چند ہی دن کے اندر ارپتی جو ہے وہ کھرپتی بھی بن سکتے ہیں اس طریقے سے تو جناب بس ابھی تک کیلئے اتنے اجازت دیجئے دوبارہ آپ سے بلا گاتے ہیں